اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل تو میرے ساتھ ہیں اوان علی اور عرفان عباد تو آج انڈیا نے بہت بڑی جیت حاصل کیا تو فرسٹ آف آر گریجولیشن انڈیاں ہم کلیپنگ کرتے ہیں ان کی ایفرٹس کو اور کی پریزم کو اور بہت ہی اچھا کھیلے اور سرلنکا کو آج پچاس سن پر سمر دیا یہ وہی سرلنکا ہے جو پاکستان کے سامنے انڈ کی پہاڑ کی طرح اسلام علیکم آج ویسے میچ دیکھے ہسی آ رہی تھی کہ سرلنکا ہماری ساتھ جیسے میچ کہہ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ بس جو صحیح دشمنی ہے نا پاکستان سے نگا لی ہیں تو اتنا ٹائٹ ہو کہ وہ ہماری ساتھ کہہ لے آئے ہیں کہ پتل ایک ایک رنس پہ وہ جا رہے تھے انہوں نے پوری ایفرٹ کی ہے آج سرلنکان ٹیم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی اور یا تو انڈیا کے وہ بہت اچھا بالنگ سراج نے بہت زبردست کی ہے بلکل آؤٹلاس تھا کہ سرلنکا کو اور ان کو سمجھ نہیں آئی سے ہم نے کرنا گیا جیسے وہ پاکستان سے جیت کے تو ان کے اندر ایک جیسے کمار سا آگیا تھا کہ ہم انڈیا کو بھی لے جائیں گے لیکن اسی نہیں ہوتا ہے ایسے بڑی ٹیموں کو لاف پاکستان کے ساتھ وہ اچھا کھیل گئے لیکن سرلنکا کی جیسے بیٹنگ پر چارس رن میں سمجھ گی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ انڈیا سرلنکا کھیلی تھی یا لو لیسٹ کی ٹیم کھیلی تھی دیکھیں کھیل سرلنکا ہی نہیں تھی یہ وہی سرلنکا ہے جس نے پاکستان کر رہا ہے لیکن بالنگ دیکھیں آپ انڈیا کی بالنگ بہت زبردست تھی چارس پر انڈیا کی بہت ایفرٹ تھی کہ جس میں وہ کامیاب دے ہوئے ٹھیک ہے انڈیا نے یہ سوچا تھا کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا انہوں نے یہ سوچا ہوگا انہوں نے یہ سوچا ہوگا ہم جتنی جلدے ان کو فائر کرے ہیں انہوں نے اچھا ہو ٹیان وکر سے جیتے ہیں ٹیان وکر سے بہت بڑی جیت ہے انہوں نے بہت شاندار وکٹری آسل کی اب اس میں سرلنکا جس نے چھے وکٹری جس نے سللنکا کی بیٹنگ کو ڈسٹروئے کر دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سراج کی بالنگ جو تھی وہ اچھی تھی یا سرلنکا نے بہت پور بیٹنگ کیا سراج کی بالنگ کی جتنی بھی تحریف کی رہے کم ہے آج کے میچ انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا سرلنکا ٹیم کو فائنل تھا اور فائنل میں وہ آؤٹ کلاس کر دیا انہوں نے ٹیم کو لیکن سرلنکا ٹیم کو بھی بیسے کھڑا ہونے ہی نہیں آیا انہوں نے کوشش نہیں کیا مجھے ایسے لگ جیسے وہ گھبرائے ہیں ڈرے ہیں ڈرے ہیں ڈرے ہیں ڈرے ہیں ڈرے ہیں ڈرے ہیں جیسے وہ کسی نے بھی میرا خیال ہے کوشش نہیں کی جیسے پاکستان کے گھنٹوں نے باریاں کیا سرلنکا نے تو وہ ایک جوش والا نظر ہا رہا تھا آج مجھے وہ بالکل نظر ہی آیا کہ سرلنکا ٹیم کو رات و رات ہو گیا گیا ایک پریمیچ سے پہلے ہم یہ بیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی سپننر پر انڈیا پھسے گی لیکن نوبر سپننر تک مہنچی نہیں ہاش تو چھے ورہ میں میچ کرتے ہیں تو یہ تھا کہ وہ چھے ورہ سپننر سے کروا دیتے ہیں لیکن انہوں نے پھسنا پھر بھی نہیں تھا لیکن پھسٹی ٹیم وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کے پاسنا رنس کا ایک پریشر ہو انہوں نے رنس ہی نہیں کیے تو یہاں پہ کونسی ٹیم میں ہے جو پسٹی ہے میرا خیال ہے یہ بھومرہ اور سراج کو بیٹنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ بھی رنس ٹیس کر کے آ دیتے ہیں کیونکہ پریشر نہیں تھا تو باقی انڈیاں ٹیم بھی جتنی تریف کی جہے کام ہے تو مزا نہیں آیا آج کے میچ کا فائنل میچ میں نے اس کو دیکھنا تھا کہ فائنل میچ ایسے ہو سکتا ہے آج کا میچ لگا تھا بیلکل بورنگ میچ میں نے تو بھی دیکھا ہے تو باری شورتی میرا حال سٹارٹ میں شروع نہیں ہوا اپنے ٹائم میں دوبارہ میں نے دیکھنا شروع کیا تو روید شرما صاحب ہوا آئے میں تے سرمی میں میں نے کہا شاید ٹاس پہ فیصلہ ہو گیا لیکن بلکل بھی ہاتھ جو ہے مزا رہی ہے آپ بتا ہی نہیں جلا کہ میں اچھے ہوا بھی یا نہیں ہوا لیکن انڈیا کو بہت بہت مباری بہت ہی کمپیرسیف ون ہوئی ہے اس چکروں میں پاکستان کو جنہوں نے ڈیمیج کی ہے اور یہ سفر بنگلہ دیش نے ان کو اپسٹ کی ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک spin factor play ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی سب سے بڑی weakness جو ہے وہ spin department ہیں اور وہ spinners کو اچھا نہیں کہلتے بنگلہ دیش نے رنگ بھی کیے تھے سرلنکہ نے رنگ نہیں کیے بنگلہ دیش پہ ایک سکسٹی سکسٹ ہوا ہے حدہ پڑیا ہو دیا لیکن سرلنکہ نے کچھ نہیں کیا سرلنکہ نے کیا گیا باقی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی سرلنکہ ایڈیا کی اس میچ پہ تو مجھے وہ ہسی آ رہی ہے یہ میچ نہیں ہوا یہ مزار کی ہوا ہے تو بات کرتے ہیں اپنی ٹیم کی کرکرگی کی جو پاکستان اور سرلنکہ جو میچ ہوا تھا بڑا ٹف میچ ہوا تھا بڑا ٹف ٹائم اور زمان خان کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑا وہ دکھ بھی ہوا تھا پسٹ میچ تھا ان کا اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری اپرٹ کی تھی تو تو ہوا کہتا تھا ہماری آرڈینس اس میچ کے اندر اصل کیا ہوا تھا کیا سمجھی اس میچ میں ڈی ایس ایل میتھڈ جیتا ہے جو پاکستان کے دو تین رنز کم ہوئے ہیں نا وہ اگر نواز کو نہ بیچتے ہیں نواز کی وکٹ جو گری ہے اس وجہ سے تین رنز ان کو کم ملے ہیں پاکستان کے تین رنز کم کٹے ہیں تین رنز تو کم کٹے ہیں لیکن آپ کا ٹاپ آٹر پلیئر فلاپ ہوا ٹاپ آٹر تو فلاپ ہوئے لیکن یہ ہے کہ ہماری بیٹنگ نے کور کر لیا تھا کافی حد تک یہ رنز جو تھے فائٹنگ رنز اس پہ رنزوں کی مار نہیں ہوئی ہمیں ہمیں مار پڑھی ہے اپنی پور فیلڈنگ اور پور پلیننگ کی وجہ سے پور کیپٹنسی نظر آئی ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کرنا کے چاہ رہے تھے ان کی بڑے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جب لنکن ٹیم نے آپ کے اوپر اٹیک کی ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسری نہیں تھی آپ نے اس اٹیک کو کیسے کرتا تھا کم آپ نے جانا تھا پہلے آپ گئے وکٹ کی طرف وکٹ نہیں آپ کو ملی آپ نے پھر جانا تھا رنز روکنے کی طرف جب آپ رنز روکنے تھے تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے دینی تھی تو یہ مرے سمجھ نہیں آئی کہ آپ آپ نے آپ کے جو فارم میں نہیں ہے والا شداب فارم ان سے آپ پورے عور کروا رہے ہیں نو کے نو ٹھیک ہے اور آپ وسیم جونئر سے وڑنے کروا رہے ہیں تین عور کروا ہے وسیم جونئر نے زمانہار نے صرف چار سے پانچ عور کروا ہے آپ نے کس چیز کے لئے سمبھالا ہوا تھا آپ نے افتخار احمد سے جو ہے وہ آٹھ نو عور کروا دیئے دوزہ تیس کے عورد تب کے لئے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پلاننگ تھی ان کی اور لاسٹ آور کے جو مجھے بات ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسی سیٹویشن آتی ہے نا اس طرح کا کوئی بھی بیٹس مین کہہ رہا ہو بالر اس طرح کا اور یارکر پہ یارکر کر رہا ہے وہ اور آف ٹیم پہ یارکر کر رہا ہے ایک نئے کیج تو لگ جاتی ہے اتنا تو وہ آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے آپ نے ایک فلٹر جو ہے وہ ترڈ مین رکھنا تھا وہ آپ نے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو پتہ ساری بالے وہ زمان ہاں ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں ایک دو ایج ہوگی نا وہ ایج ہو ہی ہے تو اس کا مائنڈ کر دیتے ہیں ترڈ مین کر دیتے ہیں یا سلپ راکھ لیتے ہیں آپ کا وہ چکا نہ ہوتا تو پاکستان میچ کبھی نہ آتا اور آج کا دن ہمیں اس طرح کا دن نہ دیکھنا پڑتا ایک فائنل اچھا ملتا اچھا کانٹدار میچ ہوتا پاکستان انڈیا کا اور آڈینس اسی چیز کے لیے ایشیا کب دیکھ رہی تھی ایشیا کب کو بور کر دیا بلکل انڈیا نے بور کی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان جو ایپ ٹربل میں بہت بڑھا ہے جس ٹیم کو کہا جا رہا تھا کہ وہ سب سے سٹرانگ ہوگی ورلڈ کپ کے لیے ایشیا کنڈر کے لیے ایشیا کنڈر کے لیے فیورٹس کا ڈائگ رہ کر آئے اس ٹیم کا حال یہ ہو گئے کہ اس کو اپنی پلائن کے لیون نہیں پتتا اس کو اپنی بینچ نہیں پتتا اس کے پاس سپینرز نہیں ہیں اس کے فاس فالر انجرڈ ہو چکے ہیں بابا رازم نے کپتانی دائیں بائیں جائے ہیں گواچی گھاں کی طرح گھومری ہے ان کی کپتانی ٹھیک ہے تو بابا رازم بڑے میچ میں رنز نہیں کرتے شداب خان کو آپ بالنگ میں بالنگ کروائی جا رہے ہیں فکر کیا پرفارمنس ہے زیرو آپ کی بیٹنگ اتنی ویک ہے تو یہ اتنے بھرے سوال آپ کے آگے ہیں کہ آپ تو سوالوں کا جواب لینے گئے تھے آپ تو الٹ دس ہزار سوالوں لے آئے ہو پسٹا فال تو میں جی سمجھ دوں گے پاکستانی ٹیم ابھی بھی بیسٹ ٹیم ہے ابھی بھی صرف کانفیٹنس کی کمی آئی ہے انڈیا کے میچ آرنے کے بعد جو فکر زمان تو ٹرورنمنٹی جو ہیں وہ بلکل بجوے سے لگے ہیں اور شداب خان کی بھی فارم نہیں تھی فکر زمان کی فارم نہیں تھی آپ نے میچ کلانتا ہوتا ہے ان فارم پلیئر کو جو بھی ان فارم پلیئر ہو آپ کے پاس آویلیبل آپ نے اس کو میچ کھلانا ہوتا ہے اگر آپ کے فکر اور شداب جو ہے وہ ان فارم نہیں تھی تو آپ ان کو ریسٹ دے دیتے کیونکہ ورلڈ کپ آگے آ رہے ہیں آپ ورلڈ کپ میں رسٹ نہیں لے سکتے ان کے بغیر آپ ورلڈ کپ میں اگر سوچیں کہ ان کے بغیر جائیں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہے اور ان کو کانفیٹنس دینے کی ضرورت اپلیئی ہیں اور اسی ٹیم نے پاکستان کو نمبر ون بنانے میں کردار ادا کی ہیں اور یہ سارے میچ وینرز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے جیسے لنکان پچھوں میں اور انڈین پچھوں میں بہت فرق ہے انڈیا کی جو پچھے ہیں وہ بیٹنگ فرینڈلی پچھے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں اور اس طرح کی پچھوں میں پاکستانی پلیئر جو ہیں وہ بہت جو زبردست رہیں گے انڈالی کے فقر زمان آپ ورلڈ کپ سکورڈ میں دیکھیں گے اتنی گندی پرفارمنس کرنے کے بعد لوہ کانفیٹنس ہے کانفیٹنس نہیں اپنے لوہ فول ٹوسس پہ آؤٹ ہو رہے ہیں فیلڈ میں بہت ڈیلے نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فقر زمان ہوں گے دیکھیں میرے خیال سے وہ کانفیڈنس لے رہے ہیں جب کانفیڈنس آتا ہے کانفیڈنس جا وہ کھیلتے ہیں تو وہ شارٹس جیسے وہ کھیلتے ہیں اپنے فارم میں وہ ایسا نہیں کھیلتے ہیں وہ بجے میں لگ رہے ہیں پورے ایشیا کا آپ نے دیکھیں انہوں نے ایشیا کا اپنے ٹریول بھی بہت کیا ہے سب نے کیا سب نے کیا پوری ٹیم کی پرفارمنس ہے پوری ٹیم میں آپ اٹھائیں گے رزوان پسی ٹیم میں تھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے فکر زمان کی جو پرفارمنس اس میں ٹیم مینجمنٹ کا کپٹن کا کافی رول ہے مجھے لگتا ہے ایسے فکر زمان کو بھی یہی کہہ کہ بھیجتے ہیں کہ آپ نے دس پندرہ آور سروائیو کر دیں آپ نے اپنے وہ اپنی شارٹ نہیں کیلنی آپ نے وکڑ بچانی ہے آپ اس کے بعد جو ہے وہ ٹائک کریں گے لیکن فکر زمان بیسکلی ایک اٹیکنگ پلیئر ہے آپ نے ان کو فکر زمان کو کہنا کہ آپ اپنے مرضی سے کھیل ہو جاؤ کے پاس آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا کہ آپ ایسے کرو ایسے کرو آپ نے سروائیو کرنا ہے روکنا ہے اس پالر کو دیکھنا اس کو نہیں دیکھنا فکر زمان وہ پلیئر ہے جو میچر سٹارک جیسا وہ بالر آئے اس کو چھکا مار دیتا ہے فکر زمان کو بلکل فری اینڈ دینا چاہیے جیسے نیوزیلینڈ کی ٹیم تھی برینڈن میکالن اور گپٹیل آتے تھے بیٹنگ کے لیے میکالن کا کیا رول تھا اس نے آتے سار ٹیگ کرنا ہے باقی ٹیمز پر چار پانچ شور کھلنا ہے بشک وہ آؤٹ ہوتا ہے ہو جائے اس کو یہ ڈار دیتا ہوتا کہ میں نے آؤٹ ہونا ہے وہ چار پانچ شور میں آپ کو ستر سے سیڈانس دے کے پکر دے کے چلا جاتا تھا پھر بعد میں بلیم سن اور گپٹیل جو ہے وہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے پارٹنرشپ یہی رول فکر زمان کا ہونا چاہیے پاکستان ٹیم جائے اٹیک پہ فرسٹ آور سے اٹیک کرے میں کہتا ہوں فکر زمان آپ کو بلکو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے تو میرا یہ سوال ہے کہ فکر زمان جیسا پلیئر ہے اس کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو کانفیڈنس آئے کہ اپنی بیٹنگ سے جہاں تک پہلا میچ ورلڈ کپ کا ٹھیک ہے نیڈر لینڈ کے خلاف ہے اگر یہ معاملہ اکفٹ ہوتے تو فکر زمانہ کلتے ٹروپ ہوتے تو ان کو اس فرے سا وظہرگی چڑھ گی کہ بھائی مجھے میچ پہ بلے نکال دیا گیا پھر رکھ لیا گیا مجبوری آئے دنہیں رکھ لیا واپس کوئی بھی اچھا پلیئر ہوگا اس کا تو دل ٹوٹ جاتا ایک دم جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کام ہوتا بھی نہیں ہے اس سے وہ اس سے وہ اپنی وہ گیم ہوئی بھی نہیں ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اپنے نوٹ کیا کیونکہ وہ مائنڈ سائٹ ہی اس کا نہیں تھا پلیئر کو پہلے پتا ہونا چاہی بھائی میں نے میچ کھیلنا ہے میں بیٹ نہیں ہو رہا کیپٹر میرے اوپر وہ ٹرسٹ کر رہا ہے میں نے کچھ دلیور کر کے دینا ہے جب آپ ایک پلیئر پر ٹرسٹ نہیں کروں گے آپ کو کہ آپ یار بھائی رو آپ کل نہیں کیلیں میچ تو پھر آپ اچانک سے اس کو کہہ دیتے ہو کہ نہیں آپ کھیل رہے ہو تو یہ پلیئر کے اوپر وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت فخر زمان میں کہتا ہوں کہ ان کو فری آنڈ دینا چاہیے جتنا وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں ابھی تک آپ ان کو فری آنڈ دیں آپ کو فخر زمان نظر آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں بعد میں آپ ایسے پلے رکھیں نا جو آکے میڈل میں آپ کو وہ میچ پچاس سور تک لے دیں فخر زمان کو آپ نے نہیں پچاس سور تک کھلانا آپ نے فخر زمان کو کہنا ہے دس سور کھیلیں لیکن دس سور میں ہمیں سو رنس چاہیے فخر زمان اگر نہ چلے پھر وہ کہتا ہوں فیلئر ہے اس کا آپ فخر زمان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے پچاس سور کھیل لیں وہ سوائیب کیسے کرے گا بالکل بالکل آپ کی بہت صحیح ہے اب hope for the best کے فخرز ہمارا اپنی فارم پر واپس آئے تھوڑا سا کونفیڈنس آئے تھوڑا سا کمیونکیشن اور تھوڑا سا کپتانی کے ساتھ ہو لیکن سب سے امپورٹن سوال میرا آج کا بابا رازم بڑی سٹیج میں فلوپ ہوتی ہے بڑی سٹیج میں فلوپ مطلب ہے کہ آپ نے فائنل کھیلا تھا لاشتنم اس میں فلوپ آپ نے سامی فائنل کھیلا اس میں فلوپ پچھلا ایشیا سٹیج میں فلوپ نو کاؤڈ میچ سر لنکا کے خلاف انڈیا کے خلاف میچ سر اپ فلوپ کیا مسئلہ ہے بابا رازم کے ساتھ کیوں نہیں وہ بڑے میچ بڑے میچ میچ مینر بنتے ہیں جسا ہم جانتے ہیں فاکر زمان is one of the biggest میچ مینر in our team شاہین شاہ فیضی کا میں بتا کہ وہ میچ مینر ہے ہم بابا رازم سے بھی یہ محید کرتے ہیں کہ وہ میچ مینر بنے تو بھی اسی بیلیٹی لائم سے انہیں بابا رازم ورڈا سٹریر ہیں اور میچ مینر کی ہمارے انسوچنیٹ ان سے وہ پرفارمس نہیں آسکی جو ہم ان سے توکو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ان سے خوف اتنی ہی رکھتے ہیں کہ وہ بابا رازم آئیں گے ورڈ کپ میں سمی فائنل فائنل میں پرفارم کریں گے آپ دیکھ لیں روحید شرما کو روحید شرما کے اوپر یہ اٹیک تھا کہ وہ بڑے میچ میں نہیں چلتے وہ بکھر دے کے چلے جاتے ہیں لیکن روحید شرما چلے پاکستان کے میچ میں روحید شرما روحید شرما کے چلے سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بیک فوٹ پر آگئی تھی تو بابا رازم ایسے پلیئر ہیں بابا رازم کے اوپر آپ ٹورا ٹرسٹ کر سکتے ہیں بابا رازم ایسے پلیئر ہیں کہ وہ میچ آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اپنے پلیئر کے اوپر ان کو بیک کرنا چاہیے برن کھاپ کے لئے وہ مائن ٹرسٹ کر کے جائیں اور ہم ان کے لئے دعا کریں گے بلکل ہم ان کے لئے دعا کریں گے hope for the best training ہے کہ بابا رازم اچھا کریں ہر میچ کے اندر لیکن میرا یہ ہی ہے کہ جب تک بابا رازم اس بڑی سٹیج میں پرفارم نہیں کریں گے میں ان کو پریکٹ میں کبھی نہیں رکھوں گا جیتر ویرات کل اس میں کیم ویلین سن تھے وہ تھے وہ بڑی سٹیج میں بڑا پرفارم کرتے تھے سمیہ فائنل فائنل کے اندر جساں روئی شرما کی بات کی روئی شرما کے پانچ سو تھے دوزار انیس کے بعد لیکن اس کے بعد ان کی بھی فارم ڈپ آئی تو آن علی مجھے سب سے بہلے بتائیں کہ پاکستان کی سکورڈ انیلیسز میں آپ کون سی تبدیلیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں جس سے پاکستان کا ورلڈ کپ پر سکورڈ بہتر ہو سکتا ہے ریکھیں آپ فخر زمان اپنر فخر زمان تو آپ فخر زمان جو ریزارف میں رکھیں گے عبداللہ شفیق کو عبداللہ شفیق اور آپ اگر عامر کو لے کے آتے ہیں شاہین کے ساتھ اگر عامر سپیل کریں انڈیا کے انگیز تو آپ سوچیں کہ انڈین جو ہے وہ لیفٹ آرم فاسٹ پالر سے بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں تو اگر عامر ایک سیڈ سے اٹیک کرے گا شاہین ایک سیڈ سے اٹیک کرے گا تو انڈین کا جو ہے نا بیٹنگ آرڈر مجھے لگتا ہے وہ تو تباہ کر سکتے ہیں یہ دونوں صلاحیت لگتے ہیں چلے عامر آتا ہے یا نہیں آتا وہ تو بحث بات کی ہے کہ بھائی عامر آتا ہے کوئی آتا ہے لیکن سب سے بڑا مدہ سپینرز کیا شداب خان نے کیا بافہمس دیئے ویڈا وال ویڈا بیٹ ان کی لوگ فولڈرز ہر میچ میں جاتی ہیں ہر میچ میں بابر ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں ٹھیک ہے کیپٹن کا کام ہے اپنے پریرز پھر وہ ہی ملتی پھر وہ مسٹیکس اچھا شداب خان ہمارے وائس کیپٹن ہے سینئر پلیئر اگر آپ ان کو نہیں نکال سکتے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نواز کی جگہ عبرار کو کھلا لیں کیا دو لیکس پینر ایک ٹیم میں نہیں کھیل سکتے کیا پہلے نہیں کھیلے پاکستانی ٹیم میں مشتاق احمد اور شاہد افریتی نہیں کھیلے ایک ساتھ کھیلے ہوئے افکان ایسان تیریز میں کھیلے ہوئی آپ اسامہ میر کی اسامہ میر کی گلتی اسامہ میر کی گلتی یہ ہے کہ وہ بس ابھی مجھے لگتا ہے وہ گمنام ہو جائیں گے کیونکہ اسامہ میر کو بھی انہوں نے ایک میچ دیا ہے اس کے بعد اس کو نہیں اسبایا اسامہ میر کی جگہ یہ لے کے آئیں گے اب عبرار کو جیسے مجھے لگ رہے اسامہ میر بیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے بونس پوائنٹ اپ اگر آپ شداب خان کے بعد قدر اسامہ میر بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ شداب کو نکال نہیں سکتے ہیں اگر آپ نکال نہیں سکتے ہیں ان کو ٹیم سے تو ان کی ریپلیسمنٹ پہ تو بات کرنا بدتا ہی نہیں ہے بڑے بڑے پلیئر جاتے ہیں لیکن جب پاک کراپ ہو تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے لیکن ابھی ہم ورڈ کا پا رہا ہے ہم کتنی چینجز کر سکتے ہیں آپ یہ بتائیں ورڈ کا میں اگر ہم زیادہ چینجز کر کے جاتے ہیں ٹیم میں تو وہ ٹیم کا مرال ہی نہیں رہے گا ٹیم یہ شداب خان جو ہے ایک ایسا پلیئر ہے فائٹر ہے یہ فیلڈ میں بھی نظر آتا ہے اس کا گردار بیٹنگ میں بھی تھوڑا بوت آپ کو کر دیتے ہیں بالنگ میں ابھی تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کیا میرا خیال ہے ورڈ کپ سے پہلے ان کو کسی اچھے کوچ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیئے انشاءاللہ شداب خان آپ کو ورڈ کپ میں ٹائم سپینڈ نظر آئیں گی ڈوڑا میچوں میں شداب خان میں انیس وقتیں آ سکتے ہیں ڈوڑا میچز میں انیس وقتیں اور جانس ان کو تقریباً پانسو جانس پر ہیں جو ان کی انیس وقتیں آئیں آپ چاہاں نکالے ہیں جی جی تو پرفارمنس ان کے نہیں ہیں ان کو عماد وسیم کی جگہ کچھ انجنز کرنی چاہیئے دیکھیں عماد وسیم اب آپ ایک out of the box جانے لگیں آپ نے پہلے ان سپلیئر کو کیوں نہیں رکھا سوال یہ آتا ہے کیا آپ کی ڈسین میکنگ غلط تھی آپ کی سوچ غلط آپ ون ڈے کچھ اتنا کھیل رہے ہو بھائی جیس طرح پرانے دور میں کھیلتا ہے ون ڈے is totally change look at اسٹیلیا look at نیوزیلینڈ وہ کس طرح کھیل رہے ہیں ون ڈے دس پر دو آؤٹ ہوں تب بھی انہوں نے بلہ کمان ہے مائنڈسیٹ یہ ہے اور ہمارا مائنڈسیٹ کیا یہ ہمارا مائنڈسیٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈر بیٹھا ہوئے جو صدی بات ہے ڈر یہ ہے کہ ہم فیلیر سے ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایک دو میچوں میں فلاپ ہوگے ہماری ٹیم میں جگہ نہیں رہے گی یہ مائنڈسیٹ ہوتا ہے آپ کی مینجمنٹ کا کہ آپ پلیئر کو کانفیڈنس دے آپ مینجمنٹ اگر کہتے ہیں نا پلیئر کو آپ کے پاس دس مہت ہے آپ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دس میں چلو آپ چار میں بھی چالے ہونا لیکن مہت جتا کے آنا آپ نے کپتان پہ ہوتا ہے بلکل کپتان کو اور مینجمنٹ کو کانفیڈنس دینا چاہیے پلیئر کو اور مائنڈسیٹ چینج کرنا چاہیے جیسے برینڈن مککولم جب سے انگلینڈ کے کوچ بنیا ہے آپ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کہاں سے کہاں مہتر ہوگی ہے اور کتنا فرق پڑا ہے جب پیر مورگن ساوج نے کہا جب دوزار جب وہ یانہ کا اندرہ کا ورلڈ کپ بھائیں ہیں بلکل انہوں نے کہا ہم اپنے ٹیم بنائیں گے اپنے برینڈ سے بنائیں گے چار سو چار سو رنز اس فریز میں پڑے تھے بلکلش بھی بنایتے ہیں تو یہی ہے مائنڈسیٹ کی بات ہے پاکستانی وہ مائنڈسیٹ چینج نہیں کہا رہے پاکستانی پلیئرز بے شک پانچ سال بھی کھیل جائے نا اس کے سار پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ میں اگر نہ چلا تو انہیں ٹیم سے نکال دیں مائنڈسیٹ کی طرف دوار یا پوری اشیا کی یہ بات نکال دیں میرا خیال ہے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ بھی یہ ہی ہے سری لنکا یہ ہی ہے انڈیا سری لنکا کی اپروش ڈیفرنٹ ہے سری لنکا پاکستان اور انڈیا سے ڈیفرنٹ کھیلتا ہے یہ انفرشنیٹلی یہ بیچ وہ پار گے لیکن سری لنکا کی سٹریٹیجی چینج ہوتی ہے پاکستان انڈیا سے پھلکو چینج ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹیم نظر آتی ہمیں وہ فیلڈ میں بالنگ میں بیٹنگ میں ایک ایبریج ٹیم آپ ان کو کہہ لیں لیکن وہ کبھی کبھی آپ کو بڑی ٹیم کو بھی بیچ پار کر دیتے ہیں لیکن سری لنکا کی ٹیم ڈیفرنٹ ہے پاکستان انڈیا کا مائنڈسیٹ چینج ہے ایبریج ٹیم اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ چھوٹی ٹیم سے ہار بھی سکتے ہیں بڑی ٹیم سے وہ جیت بھی سکتے ہیں وہ ان کا 50 50% چانس ہوتا ہے ان کی نئی ٹیلی میں نئی ٹیلیس نہیں ہے فائنل کھیلنے کے ایکسپیریس نہیں اب انڈیا کا ترین ویرات پول ایروی شروع سری لنکا کی دب سے پلیئر گیا میتھیو سنگاکارا جے وردنے اس کے بعد ملنگا آپ سنگا کی ٹیم کو اس لیول پر لے گی نہیں ہے وہ لے گی گئے تھے پلیر بورڈ میں شروع تھا بورڈ میں شروع تھا ان کے ملک کے اداعت نہیں تھے اس وجہ سے وہ چیزیں نہیں پیٹ کرو گیا اس کا بھی یہ آنا سنگا کبھی یہ آنا ہے یہ بہت زیادہ انگیٹی بلکل ایسے ہیں یہ ہی ہے آج کا ہمارے جندا ادازت لیتے ہیں آپ کو چینل کو اسکرائب کریں لائک کریں اور کمینٹ کریں تھانکیو سو مچ ارفان تھانکیو سو مچ آن علی آپ نے اپنا مجدد قیمتی وقت دیا تو ہم ملتے ہیں کل آپ سے ٹل گوڈ بائی